بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جس چیز کے بارے بھی مفتگو کرنے والا ہوں اور جس چیز کے منافع اور فوائد میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کو موجزاتی درخت کہا گیا ہے اور کم اویش تین سو بیماریوں کا علاج اس کے اندر بتایا گیا ہے قد صحیح طریقے سے نہ بڑھ پا رہا ہو خون کی کمی کا مسئلہ ہو چہرے پر چھائیاں ہو حاملہ عورتوں کا ایشو ہو شگر کے مسائل ہو جسمانی کمزوری ہو جنسی کمزوری ہو ان ساری کی ساری چیزوں کا حل اللہ رب العزت کے دارت نے ایک چیز کے اندر رکھا ہوا ہے مزاج کا صحیح ہونا وہ تو ایک ایک الہدہ ایشو ہے میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا وہ آپ نے اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئی استعمال کرنا ہے لیکن آج کا موضوع یہ ہے کہ سوہانجنے کے پتوں کا پاودر وہ کتنی بیماریوں سے مجھے اور آپ کو نجات دلا سکتا ہے جی ہاں کم او بیش تین سو بیماریاں ایسی ہیں جس میں سوہانجنے کے پتوں کا پاودر استعمال کر کے ان بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائد منثابت ہونے والی ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا اور ویڈیوز کے اندر دیکھا بھی ہوگا کہ سوہانجنے کے پتوں کے پاودر کے یہ یہ فوائد ہیں اور یہ یہ اس کے استعمال کا طریقہ ہے لیکن بہت ساری بیماریوں کے اندر اس کا استعمال مختلف ہو جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے یعنی سوہانجنے کے پتوں کا پاودر ایک چیز ہے اس کے ساتھ کیا چیز ملائیں گے کہ اس کا فائدہ دگنا ہو جائے گا آج کس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں ہمارے پاس سو گرام کی پیکنگ کے اندر دستیاب ہے کب سے کم سو گرام کی پیکنگ ہے اور بالکل پیور اور خالص چید ہے اگر کوئی دوست منگوانا چاہیں تو ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سو گرام کا پیکنگ ہے جو کم سے کم پیکنگ کے اندر ہمارے پاس دستیاب ہے دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوا ہے ضرور اس کا ویزٹ کیے گا وہاں پر بہت سارے قیمتی نسخجات آپ دوستوں کو ملیں گے اور اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد خالص زعفران خالص سراجید یا دیگر عدویات منگوانا چاہتے ہو تو ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں اور اگر کسی دوست کو دوبئی کے اندر یا مدینہ کے اندر روغن بلسان یا اجوہ خجور وغیرہ چاہیے ہو تو وہ بھی ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو مکمل ڈیٹیل دے دی جائے گی تو چلے دوستو سوہانجنہ کے پتوں کے کیا کیا فوائد ہیں اس کا استعمال کیسے ہوگا کیسے بیماریوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو سن لیتے ہیں معجزاتی درخت سوہانجنہ تین سو بیماریوں کا مکمل علاج سوہانجنہ کے خوشک پتوں کا کہوہ پریشانیوں اور دباؤں میں سکون بخشتا ہے بھرپور نیند لاتا ہے قبض کے مریضوں کے لیے آبی حیات ہے خون کی کمی کی وجہ سے چہرے کی چھائیوں میں تیر بہدف ہے کسی طرح کی کمزوری کا واحد علاج ہے حاملہ عورتوں سے لے کر بچوں تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاہہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ پاکستان میں پشاور سے کراچی تک بکسرت پایا جاتا ہے یہ خدرو بھی ہے اور گھروں کھیتوں میں کاشت بھی کیا جاتا ہے سوہانجنہ گرم ماحول اور ریتلی زمین میں آسانی سے کاشت ہوتا ہے بہاولپور کے علاقے میں خدرو درختوں کے جنگل ہیں اس درخت کی اچائی پچیس سے چالیس فٹ تک ہوتی ہے پھل اور پھول بکسرت سال میں دو تین دفعہ لگتے ہیں لکڑی نرم نازک اور پھلیاں تقریبا ایک فٹ لمبی اور انگلی کے برابر موٹی ہوتی ہیں سوہانجنہ کی بیج بیج پکی ہوئی پھلیوں سے خود بخود نکل آتے ہیں بیج کی اوبری سطح پر تین عدد سفید رنگ کے کاغذ نمہ پر ہوتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدرت اس کا وسیع پرمانے پر ہوا یا پانی کے ذریعے پھیلاؤ چاہتی ہے براؤن رنگ کی اوبری سطح کی نیچے ایک سفید رنگ کے بیج ہوتا ہے جس کے اندر اس کا تخم پایا جاتا ہے تیل سوہانجنہ کی بیجوں کا تیل بے بو بے ذائقہ اور مد تک پڑا رینے سے خراب نہیں ہوتا گھڑی کے پرزوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فوڈ سپلیمیٹ مختلف کاسمیٹکس بالوں اور جلدی امراض میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سوہانجنہ کا دیسی استعمال اس کا مزاج گرم خوشک ہے بدرجہ سوم ہے حدر بول اور حازم ہونے کی وجہ سے اس کی جڑ کا پانی دودھ میں ملا کر پھیلائے جاتا ہے اندرونی اورام ورم تلی زوف اشتہا دمہ اور نقرس میں فائدہ کرتا ہے گردہ اور مسانی کی پتری کو توڑتا ہے جڑ کے جو شاندے سے گلی کی سوزش دور ہوتی ہے خام پھلیوں کا اچار سرکے میں جوڑوں کے درد کمت درد اور فالی لقوہ کے لئے مفید ہے سوہانجنہ نہیں تحقیق کی روشنی میں سوہانجنہ تین سو بیماریوں کا مکمل علاج ہے جو کمی کسی نہ کسی غزائی وجہ سے ہوتی ہے اس کے خوشک پتے پچاس گرام جو پچاس گرام کے اس کے خوشک پتے ہیں یہ آٹھ مالٹے آٹھ کیلے دو پالک کی چار انچ کی جو گڑیاں ہوتی ہیں دو کپ دہی اٹھارہ امینو ایسیڈ چھتیس ویٹیمن اور بیانوے انٹی اکسیڈنٹ کی طاقت کے برابر ہیں پچاس گرام اس کے پتے امریکہ میں پچیس ڈالر میں ایک پاؤنڈ سوہانجنے کے پتوں کا خوشک پاورڈر ملتا ہے سادو لوگ جو انڈونیشیا اور ملیشیا کے جنگلات میں پیدل چلتے ہیں ان کی خوراک خوشک پتے ہوتے ہیں صبح ہتھیلی بھر کر پانی کے ساتھ یہ کھاتے ہیں اور دن بر کسی چیز کے ضرورت یہ طلب نہیں ہوتی اور نہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے آدمیوں کی شگر کنٹرول کر کے صحت مند بناتا ہے اس کے خوشک پتوں کا کہوہ پریشانی اور دباؤ میں سکون بخشتا ہے بھرپور نیند لاتا ہے قبض کے مریضوں کے لیے آبی حیات ہے خون کی کمی کی وجہ سے چہرے کی چھائیوں میں تیر بہدف ہے ہر طرح کی کمزوری کا واحد علاج ہے حاملہ عورتوں سے لے کر بچوں تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طاقت کے خزانے کو عمر بھر دوا اور غزا کے طور پر گھروں میں رواج دیا جا سکتا ہے طریقہ استعمال سوہانجنے کے خوشک یا ہرے پتوں کو استعمال کیا جاتا ہے خوشک پتوں کا کہوہ بنایا جاتا ہے ہرے پتے پالک کے ساکھ کی طرح اُبال کر اور نمک مرچ لگا کر کھایا جاتا ہے چٹنی جس میں اناردانہ پودینہ ہری مرچ اور سوہانجنہ کے سبز پتوں کو شامل ہوں کھانے کی دوسری لوازمات کے ساتھ اس کا استعمال الگ ہی مزہ دیتا ہے پتوں کے خوشک پاورڈر کو کسی بھی مایا شے پانی دودھ دہی لسی وغیرہ سے لیا جاتا ہے جب اس کے پتوں کو استعمال میں لائے جائے چاہے وہ کہوہ ہو یا پاورڈر کی شکل میں تو بھی چکن گونیا میں اس کی افادیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا سوہانجنہ کے پھول پتیوں اور پھلیوں کے بے شمار طبی فوائد ہیں دوا کے ساتھ ساتھ غزا کے طور پر بھی کاربو ہائیڈریٹ پروٹین فائبر ویٹیمنز اور منرز سے بھرپور سوہانجنہ زبردست غزائی افادیت کا حامل ہے اس کے پتے پھول اور پھل سبزی کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں سوہانجنہ کے پودے کی تمام حصوں میں قدرت نے شفا بخش صلاحیت رکھی ہیں اس کے پتوں میں خصوصا متعدد طبی خواس اور آئرن کی اجزاء پائے جاتے ہیں اس کا سوپ بہت طاقتور ہوتا ہے شیر خار بچوں سے لے کر بزرگوں کو تک یہ سبزی بڑی کرامت اور صحت بخش ثابت ہوتی ہے اگر آپ اس سبزی سے نواقف ہیں تو اس کے لامادود فوائد میں سے چند فوائد جاننے کے بعد اسے اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں گے یہ تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سوہانجنہ کے پتوں کا پاورڈر ہوتا ہے وہ کتنی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے نمبر ایک قد بڑھانے کے لیے فائدہ مند ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے جو بچے دودھ کم پیتے ہوں کھانا کم کھاتے ہوں ان کے لیے فائدہ مند ہے جو گائے بھیس اس کے پتے کھاتی ہے وہ اپنی مقررہ مقدار سے دو سے تین کلو زیادہ دودھ دیتی ہے سر کے بالوں اور جلد کے لیے بہت مفید ہے چہرے کی جھوریاں دور کرتا ہے اگر چہرے پر کیل محاسے ہوں تو مرنگا پاورڈر کو دہی کے ساتھ ملا کر اس پر لیپ کر دیں سوک جانے پر پانی سے دھولے سینے کے امراض میں بہت مفید ہے دودھ پلانے والی ماں کا دودھ بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس میں سب سے زیادہ آئرن اور کیلشیم پائے جاتا ہے تمام فولاد اور کیلشیم ملی غزاؤں سے چار گناہ زیادہ اس میں فولاد اور کیلشیم پائے جاتا ہے مرنگا میں میگنیشیم پوٹاشیم بکسرت پائے جاتا ہے ٹی بی کینسر بخار کوئی بھی مرض ہو اس میں یہ فائدہ مند ہے جو لوگ ذہنی کام کرتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہوں فوج میں ہوں تو ان کے لیے بہت بہترین اور فائدہ مند ہے مرنگا پاورڈر وزن گھٹانے کے لیے بہت مفید ہے مرنگے کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے گردے کو صاف کرتا ہے جگر کی خرابی کو دور کرتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مسلسل تین ماہ استعمال سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے نظر کی کمزوری کو دور کرتا ہے جسم کی قوت مدافعات کو بڑھا کر جراسیم کے حملوں سے بچاتا ہے حازمے کو مضبوط کرتا ہے میدے کے مریضوں کیلئے اس کا استعمال بہت مفید ہے جوڑوں کے درد اور ورم کی سوزش کو دور کرتا ہے دوستو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ ایک چوتھائی چمچ مرنگا پاورڈر نیم گرم پانی کے ساتھ خالی پیٹ ایک یا دو وقت استعمال کریں شہد کے ساتھ اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے لیکن شوگر والے شہد کے ساتھ استعمال نہ کریں ڈھائی گرام مرنگا پاورڈر کو ڈھائی گرام ادرک پاورڈر سونڈ کے ساتھ ملا کر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں تو یہ وزن گھٹانے کے لئے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا دوستو اگر آپ مرنگا لیف پاورڈر مغوانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم پیکنگ سو گرام کے اندر دستیاب ہے وہ آپ خریدینے کے لئے ہمارے وٹس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ